موسیقی بہت ہی عطب و احترام کے ساتھ اس شائر کو آواز دے رہا ہوں دوستو جو اپنی شائری میں اہد حاضر کے دل کی دھڑکنیں پیش کرتا ہے جس کی شائری میں شیشہ گری بھی ہے اور سنگ تراشی بھی اس شائر کو ہلکہ عدب میں جناب باقر بجنوری کے نام سے یاد کیا جاتا ہے میں ان چار مصروں کی روشنی میں ان کو آواز دے رہا ہوں کہ یوں چراغوں کو جلا کر نہ بجھایا ہوتا وعدہ جب کر ہی لیا تھا تو نبھایا ہوتا روٹے رہنے کی قسم میں نے کہاں کھائی تھی مان جاتا میں اگر تم نے منایا ہوتا آپ زوردار تعلیوں سے استقبال کیجئے جناب باقر بجنوری صاحب کا دوستو سب سے پہلے میں مبارک بات دینا چاہوں گا جناب ندیم فروق صاحب کو اور سکندر حیال گربل صاحب کو سنجے بھاڑی صاحب کو جنہوں نے اتنا خوبصورت مشاعرہ اور قوی سمیلین کا آئیوجن کیا دوستو چار مسلوں سے اپنی بات شروع کرتا ہوں نوجوان دوستو کی نظر کرتا ہوں سمات فرمائیں یہ تماشا سہر بازار بھی ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے جنہیں دوستو شور ایک رام کیے تو وجہ چاہوں گا یہ تماشا سہر بازار بھی ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے دل محبت میں گرفتار بھی ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے دھار کا جل کی تو آنکھوں میں بنا کر نہ نکل دھار کا جل کی تو آنکھوں میں بنا کر نہ نکل تیری آنکھوں سے مجھے پیار بھی ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے تیری آنکھوں سے مجھے پیار بھی ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے بہت بہت شکریہ دوستو چار مسلے اور آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں سمات فرمائیں کہ آگ سینے میں آگ سینے میں محبت کی جلا رکھی ہے جلا رکھی ہے آگ سینے میں محبت کی جلا رکھی ہے جلا رکھی ہے تیری آدوں سے ہر ایک شام سجا رکھی ہے سجا رکھی ہے تیری آدوں سے ہر ایک شام سجا رکھی ہے سجا رکھی ہے تیتلیاں رنگ چوراتی ہے اسی کمرے سے تیری تصویر جہاں میں نے لگا رکھی ہے لگا رکھی ہے چار مسلے اور سمات فرمائیں دوستو مجھے لگنا چاہیے کہ میں زندہ دل لوگوں کے درمیان میں کھڑا ہوکے پڑھنے کی کچھ جسارت کر رہا ہوں بہت بہت شکریہ کیا کہنے جینا دشوار ہو گیا ہوگا جینا دشوار ہو گیا ہوگا اب اسے پیار ہو گیا ہوگا اب اسے پیار ہو گیا ہوگا میں اسے تنہا چھوڑ آیا تھا میں اسے تنہا چھوڑ آیا تھا حسن بیکار ہو گیا ہوگا حسن بیکار ہو گیا ہوگا دوستو ایک مکمل غزل آپ حضرات کی خدمت میں اس کے بعد اپنی جگہ لے لوں گا غزل کا مطلع حاضر کرتا ہوں سماعت فرمائے جی آپ حضرات کی توجہ چاہوں گا تھوڑی منزلِ عشق میں ایسے بھی سفر آتے ہیں سفر آتے ہیں منزلِ عشق میں ایسے بھی سفر آتے ہیں منزلِ عشق میں ایسے بھی سفر آتے ہیں منزلِ عشق میں ایسے بھی سفر آتے ہیں لوگ پتھر لیے ہاتھوں میں نظر آتے ہیں شیر سماعت فرمائے تیری تصویر بناتا ہوں میں جب کاغذ پر تیری تصویر بناتا ہوں میں جب کاغذ پر رنگ چاہت کے بہت سارے اُبھر آتے ہیں تمام شورہ اکرام کی طرف سے آپ حضرات کی خدمت میں شیر پیش کرتا ہوں سماعت فرمائے ارشادِ علیو جھیلنے پڑھتے ہیں کتنے ہی خزاں کے تیور کیا کہنے ہوں خزاں کے تیور جھیلنے پڑھتے ہیں کتنے ہی خزاں کے تیور تب کہیں جا کے درختوں پہ سمر آتے ہیں کیا کہنے بھائے سمر آتے ہیں شکریہ دوست